السلام علیکم ویورز میں باتن بلوچ آپ میرا یوٹیوب سینل دیکھ رہے ہیں باتن بلوچ برڈ دوستو آج ہم آپ کے لئے لائم ایک وی اے پی انپورمیٹیو ویڈیو جو کہ پنچ کے حوالے سے ہوگا پنچ کے بزنس پلین کے حوالے سے دوستو مہنگائی کا دور ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے عمدنی میں اضافہ ہو ہمارے بہت سارے بھائی جو کہ آرڈ ورکنگ کر رہے ہیں جو کہ روز مرہ کے کام ہیں جو کہ کسی بھی کمپنی میں کسی بھی کام میں کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی تو مہنگائی کے دور میں ان کا گزر بسر نہیں ہو پا رہا تو کسی ہمارے یار دوست نے رشکہ دیا ہوا ہے چھلا رہے ہو تو اس کو کافی جدو ہے جد کرنا پڑتا ہے اور ہمارے جیسے بھائیوں کا یہ گارڈ ہے کہ ہم برڈ لور ہے بیسک تو گھر بیٹے بیٹے بھی آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں دوستو میں اب لینگو کیلئے ایک چھوٹا سا فیزیوٹی ریبورٹ بنا کے لائے ہوں ساٹھ پیار پنچس کے حوالے سے جو کہ ایک چھوٹی سی چھڑیا کے چھوٹی سی چھڑیا ہے جس کی حوالے سے ہم لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو میں میں نے ایک فیزیوٹی بورٹ تیار کیا ہوئے آپ لوگوں کو سارا کو سمجھاؤں گا دانہ پانی کتنے پیار کسی ساب سے رکھنا ہے کتنی بڑی کالونی ہونی چاہیے تو اس ساب سے ہم تمام آپ چیزوں کو آپ لوگوں کو بتائیں گے تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ابھی فیزیوٹی ریپورٹ ہم نے بنایا ہوا ہے جو کہ ہم نے کاس کیے 60 پیار صحیح ہے 60 پیار ہمیں لگ بگ دبی کاؤس کرے گی مارکٹ ٹوڑی سی ڈاؤن ہو گئی ہے پینچس کی ہر پرندے کے ٹوڑی بہت تو مارکٹ ڈاؤن ہو گئی ہے لیکن ہم نے 60 پیار بائے کیا جو کہ مختلف ریٹ ہے مختلف بڑھ کی کوارٹی کے ساب سے مختلف بریڈروں کے ساب سے تو ہمیں ہم نے کوش کی اپنے مائنسیٹ کے ساب سے 700 روپے پر پیار صحیح ہے دوستو ہم نے 60 پیار بائے کیے 700 روپے پر پیار کے ساب سے جو کہ ہمیں ہماری یہ ایکسپینس بن گئے بیالی سزار صحیح ہے بیالی سزار بن گئے دوستو ہم نے پرندے لائے تو اس کو پرندےوں کو ڈالنے کے لیے تو لازمیں ہمیں پنجرہ بھی چاہیے پنجرہ تو پورشن بھائی پورشن بھائی یہ آپ لوگوں کو گائیڈ نہیں کروکا پنجرہ کالونی بہت اچھی بریڈ کرتی ہے اس میں لڑائی جگڑے نہ ہونے کے برابر ہے ماشاء اللہ سے یہ بھی پرند ہے جو ہم نے کالونی اس میں کالونی کا کوش کیا ہے کالونی کوش کا کیا ہے آٹھ ہزار روپے تو دوستو آپ لوگ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہو جو کہ میں آٹھ ہزار لگا سولہ ہزار بیس ہزار میں بہت ایکسپینسیب مطلب کالونی بنا سکتے ہو لیکن میں نے لکڑی کا کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے چت پہ یا چلو پری اوپ کوش بھی کالونی بتا دیتا ہوں صحیح ہے میرے ایک دوست ہے میرے دوست نے جس کا گھر بن رہا ہے اس نے 30 پیر جو اس کا ایک کچھن سوری ایک واش روم تھا جو کہ یوزیبل نہیں تھا اس بھائی نے ہمارے وہاں پہ بھی لگا دی تو اس کا یہ کالونی کاس بچ گیا صحیح ہے نا دوستو ہم نے اپنے کالونی کاس لگائی بھی آٹھ ہزار روپے تو یہ ٹوٹل ہمارا ایکسپینس بنتے ہیں جو کہ لازم ہے ایک چیز کو لگانے کے لیے لازم ہے بزنس کرنے کے لیے تو چوڑی بہت ایکسپینس کو کرنے پڑتی ہے تو ہمارے یہ ٹوٹل ایکسپینس آیا پچاس ہزار روپے صحیح ہے نا دوستو ہم نے بھائے کیے بھی آلیس ہزار میں اور ہم نے کالونی کاس لگایا صحیح ہے بھی آلیس ہزار روپے صوری بھی آلیس ہزار روپے ہمارے ہسٹی پیر کا کاسٹ آیا اور آٹھ ہزار روپے کالونی کا یہ ٹوٹل ہمارے یہ بنا پچاس ہزار روپے دوستو ابھی ہماری ایک بات آتی ہے کہ یہ میں پر چک کتنا دے گا دوستو میرا بہت ایکسپینس آیا چکا ہے میں اس پنچ کے حوالے سے بچپن سے پالتا آ رہا ہوں جب اس کی مارکٹ ویلیو پچاس روپے تھی نا تب سے میں نے یہ پالے ہو گئے ابھی تو ماشالہ ریڈ بہت اب اب بھی ہو گئے تے ڈاؤن بھی ہو گئے تے ڈاؤن ہمیں دیکھنے پڑ جاتی ہے تو میں نے سکسٹی پیر کو سکسٹی پیر بھائے کیے لیکن پیزیوٹیو ریپورٹ بنا رہا ہوں پچاس پیر کی پچاس پیر کی نہیں کرتا تو آپ کا لکھ کے اوپر آپ کے نصیب کے اوپر بھی بریڈ کر جائے تو میں نے پچاس پیر کا لگایا ہے وہ پچاس پیر پانچ بھی پیر دے جاتا ہے چھ بھی دے جاتا ہے تو پانچ بھی چھ دے جاتا ہے، چھ بھی چھ دے جاتا ہے مرے پاس آتے رہے ہیں تو میں نے پھر بھی اس کو چھار کے اویرج سے رکھا ہوا ہے پچاس پیر کے پچاس پیر کے چکس ہمیں چار کے حساب سے تو ہمیں پچاس پیر دیں گے چار چکس کے حساب سے دو سو پٹھے تو دو سو پٹھوں کا حساب ہے سو پیر صحیح ہے نا دوستوں تو سو پیر تو دوستوں ہم نے قرید ہے یہ سات سو روپے میں صحیح پر پیر لیکن جب میں ایکسپینس کو اوپر رکھ دیتا ہوں جو ہمارے نیٹ پروپیٹ ہے جو کہ ہم نے کل پرسو بیجنے کی کی تو نام کیا ہے ہمیں مطلب میں ریٹ کو ڈاؤن کرتا ہوں آپ اسی بھی ریٹ میں بھیج سکتا ہوں ساید اللہ کرے آپ کو زیادہ میں بھیج سکتا ہوں صحیح آپ کے اوپر ہے کس پلیٹ پرم میں کس بے گراؤن سے مطلب کیسے آپ نے قوالٹی کے اپنے پرندے لائے ہوئے تو اسی صحب سے آپ کی پرندے سہل ہوئے تو دوستوں پچاس پیر ہم نے چار کے ساب سے ہمیں دوستوں چکس ہو گئے تو مطلب وہ سو پیر تو ابھی ہمیں بات چلتی ہے نیٹ پروپیٹ کی تو بزنس پلین بنا رہے ہیں لازم ہے ہم نے کتنا ایکسپینس کیا ابھی ہمیں پھل کتنا ملنے والا ہے اسکیس کے اوپر سہیے دوستوں تو ہمیں سو پیر میں نے لگا ہے پانچ سو کے حساب سے صحیح ہے ہم نے پچاس پیر کی بنائی کیوں کہ ہم نے سسٹی پیر بائے کیے تھے پچاس پیر کی بنائی تو ہم نے سو پیر ملٹیپلائے پچاس پانچ سو کے حساب سے ہم نے کاس کی تو دوستوں ہمیں پہلے ہی کلچ میں دو مہینے کے دورانیے میں ہم نے دو مہینے کے پیر میں پچاس ہزار جو کہ ہم نے لگایا ہوا تھا ہمیں پہلے ہی کلچ میں وہ مل گیا سہیے نا دوستوں اس سے اچھا کوئی پرندوں کے کاربار میں میں پرندوں کے کاربار سے اچھا کاربار کوئی میں نہیں سمجھتا بیسک سہیے پہلے ہی کلچ میں جو ہم نے لگایا وہ آپ کو پیڈ بیک یوں مل گیا یوں دانا پانی کرنا ہے دیکھ بال کرنا ہے سوپ پوٹ ڈالنا ہے گر کے گر بیٹے بیٹے نہ آپ کو ادھر ادھر نہ کوئی دوسری کام کرنا پڑ رہے ہیں شوک بھی کر رہے ہو سائیڈ میں کھما بھی رہے ہو تو آپ کو پہلے کلچ میں پچاس پیر مل گیا تو دوستوں بات آتی ہے سال میں کتنا ہی مرتبہ بریڈ کرتا ہے تو دوستوں جو دو مہینے کا دورانیا ہے نا تو ایک مہینے ایک مہینے کا کلچ ہوتا ہے پندرہ دن میں بچے ایچ ہو جاتے ہیں انڈے سے اور پندرہ دن بعد مٹکی سے نکلتے ہیں تو مہینے کے مہینے بعد بیجنے کے لائک ہوتا ہے لیکن جو مہینے کا جو پروسیٹ ہے جو بچے گر جاتے ہیں اس کی پیمل پر سے انڈے دیتے ہیں ان کے فیرنس پر سے انڈے دیتے ہیں تو اس حساب سے سالانہ اس کے بارہ بارہ کلچ بنتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے دس کلچ لگایا ہی صحیح ہے نا دوستو دس کلچ لگایا تو دوستوں لازم ہے ہم نے دانا پانی بھی کھاتا ہوگا یہ صحیح ہے سوپ پوڑ بھی کھاتا ہوگا تو اس چیز کو ملا کے میں نے جو پچاس ہزار ہمیں پہلی کلچ میں مل گیا تو دس ہزار میں نے اس سے مائنس کر دیا دس ہزار کیوں مائنس کر دیا دانا بھی کھایا ہوگا سوپ پود بھی کھایا ہوگا تو میں زیادہ سے زیادہ لگایا زیادہ سے زیادہ دوستوں پچاس پر اتنا کھاتا نہیں ہے سبریہ چھوٹی سی چڑھیا ہے اتنا زیادہ کھاتا نہیں ہے تو پچاس ہزار میں سے ہمیں دس ہزار مائنس کر دیا تو ہمارے بچے 40,000 صحیح ہے نا دوستو 40,000 ہمیں پروپٹ مل گیا صحیح ہے 40,000 پروپٹ مل گیا پس کلچ میں 50,000 مل گیا دانے کا میں نے 50,000 ہمیں سے دانہ پانی کا سوپ پوڑ کا سارا کچھ دیگر ایکسپینسی بھی مطلب ہو جو کہ میڈیسن آتے ہیں ان کے وہ میں نے مائنس کر دیا تو ہمیں 40,000 مل گیا دوستو پھر 40,000 مل گیا تو میں نے جو 12 کلچ تھے 12 کلچ کو بھی اٹھا کے میں نے 10 کلچ کر دیا صحیح ہے نا تو 40,000 ہمارے نیٹ پروپٹ بن گیا صحیح ہے تو اس کو میں نے 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا 50 پیار سے دوستو ہم نے سالانہ چار لاکھ روپے ارن کر دیا صحیح ہے نا دوستو اس سے اچھا کوئی بزنس پلین ہے جو مجھے کمنٹس میں رائے کریں صحیح ہے نا ایک چھوٹی سی چھڑیا سے جو کہ مزیدار بریڈ کرتا ہے دمادہ مسکل اندر چلتا ہے آپ کو صرف دانا پانی کرنا پڑتا ہے یہ میں نے کام بنایا اپنے چھت کے اوپر انا کوئی باغا دوڑی اپنا کام کاج بھی کر رہا ہوں صحیح ہے اپنا جو کام بھی کر رہا ہوں اپنا شوپ بھی کر رہا ہوں ساتھ میں ان کے ساتھ ساتھ ایک اچھی سی ہرننگ بھی کر رہا ہوں ماشاء اللہ سے صحیح ہے دوستو یہ آپ کے اوپر ہے ابھی آپ اس کو سو پیر میں لے جاؤ دوستو پیر میں لے جاؤ تو آپ کا یہ چار لاک آٹھ لاک بھی ہو سکتا ہے صحیح ہے بارہ لاک بھی ہو سکتا ہے سولہ لاک بھی ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کے اوپر ہے صحیح ہے نا دوستو میرے جو تجربے سے گھترا ہوگا میں آپ بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا میں آیا ہوں آپ بھائیوں کے وجہ سے تو کہ یہ مہنگائی کا دور ہے سارے ہمارے بھائی جو کہ میں خود کمپنی میں جوپ کرتا ہوں مجھے پتا ہے جو کہ اس ٹیم پہ گھر چلانا بہت ہی ہو گئے جو لاک روپے بھی کما رہے ہیں اس کے ایکسپینسے اس کے گھر کے اخراجات اتنی ہیں تو ہو بھی رو رہے رونے کا دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے صحیح نا ہم اپنی آمدنی کو کدھی بڑھا سکتے تھوڑا ہارڈ ورکنگ کر کے تھوڑا اسمارٹ ورکنگ کر کے وہ ابھی آپ کے اوپر ہے آپ آرڈ ورکنگ کرے جو میرے دو کچھ دوستو نے رشکا لیا ہوا ہے وہ کام سے آکے بیچارہ چاہے میں بسکٹ مسکٹ کھا کے وہ اپنے روزگار کو نکل رہے ہیں صحیح ہے تو تو امید ہے دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند دے ویڈیو کو لائک کرنا سبکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا مطبولنا بیل آئیکن پریس کرو گے تو ملتے ہیں نیک ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ آپ ہے